اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوبیو گائز ڈوئنگ ویل اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ پری پری چکن کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے کارڈک پیسٹ لیا ہے جنجر پیسٹ اس میں میں نے نہیں ڈالا اور یہ پری پری سوس ڈال دینا ہے 3-4 ٹیبل سپون اور 3 ٹیبل سپون سویا سوس جائے گا 1.5 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے چیلی سوس ڈالا ہے اور بلکل ایک چھوٹ کی نمک ڈال لیں کیونکہ یہ جو ہم نے سارے سوسیز ڈالیا ہے ان کے اندر نمک ہوتا ہے اور ساتھ میں نے دو میڈیم سائز کے لیمن لیے ہیں ان کا جوس ڈال دیا ہے تو آپ 3 لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں سلاد بنا رہی ہوں کافی کھٹی والی اس میں میں لیمن جیوس ایڈ کرنا ہے تو بس پھر اس کو بیلس کرنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑا سا کھٹا کم رکھا ہے اور میں نے یہاں پہ مسترڈ پاوڈر ایڈ کیا ہے آپ مسترڈ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون اس کے اندر میں پیپری کا پاوڈر ایڈ کر دوں گی ان سب کو مکس کر کے تو ہم لوگ سایڈ پر کر دیں گے اور یہ لیگ پیسٹ ہے میں نے سیبن لیے ہیں آپ ایک دو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو سوس ہے اس کا تو ٹیسٹ سیم ہی رہے گا بس یہ کہ کم زیادہ ہو جائے گا ان کو میں نے نمک اور اس کے اندر لیمن جیوس ڈالا تھا اور پانی ڈال کے تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے سوچے سے یہ کلین ہو جائیں تو بس پھر ان کو میں واش کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ڈیش لی ہے اس کے اندر میں نے آل سپری کیا ہے اور سائٹ سے کلین کر دیا ٹیشو کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہے میں لیک پیسٹ لگا کہ پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں پورے آ جائیں گے یہاں میں چھوٹی والی لے لوں تو غیر اسی میں فیٹ آگے تھے اور ان کے اوپر میں نے کٹس لگا دی ہیں سوڈ ایڈ کے سوس ہے یہ اندر تھا کہ اس کا ٹیسٹ آئے اچھا سا فلیور آئے اور ہمارا چکن بھی جو ہے وہ پک جائے سہی سے تو بس اس کے اوپر میں سوس ڈال دوں گی اور ہم اس کو ہاتھوں سے اچھے طریقے سے لگائیں گے کٹس کے اندر بھی لگائیں گے اور باہر بھی فل لگا کے تو پھر میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر کم ٹائم ہے تو ایک گھنٹہ بھی انف ہے اور اگر زیادہ ہے تو چھے سے سات گھنٹے تک بھی اس کو میرینیٹ آپ کر سکتے ہیں اس کو میرینیٹ ہونک کے لیے میں نے فریز میں رکھ دیا تھا اور پھر دو سے تین گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اول سپری کیا ہے اور اس کو میں کر لوں گی بیک اور بیک جو ہے اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے کیا تھا اور پھر یہ مجھے لگا تھا کک نہیں ہویا تو میں نے پھر پانچ منٹ اور ایکسٹر کک کر لیا تھا 200 ڈگری سیلسیس پی تو اس کے اوپر اول میں نے الکا سا سپری کیا جب تک ہمارا چکن کک ہو رہا ہے سلاس بھی کٹ کر لوں گی اس کے لئے میں نے ایک ککمبر لیا اس کو میں نے پیل آف کر لیا تھا اس طرح سے کافی یہ سوفٹ سا ہو جاتا ہے اس کو میں نے پہلے لانگ سٹریپس میں کٹا ہے پھر میں نے چھوٹے چھوٹے اس کو کیوبز میں کٹ دیا تھا ساری ویجیٹیبلز کو میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے سی کیوبز میں کٹا ہے جو میں سیلڈ بنا رہی ہونا یہ اس کے اکورڈنگ آپ نے یہی والی ویجیٹیبلز لینی ہے اور اسی سائز میں لینی ہے جو بلکل چھوٹے چھوٹی سی کٹ کرنی ہے کھانا بنانے میں سب سے جب میرے فیوریٹ کام ہوتا ہے وہ ویجیٹیبلز کو کٹ کرنا ہوتا ہے ان کو کٹ کرنے میں بہتاں مزہ آتا ہے بس آپ کے پاس ٹائم ایکسٹرا ہونا چاہیے اور آپ کا موڑ اچھا ہونا چاہیے تو یہ سب سے مزے کا کام ہے ویجیٹیبلز جو ہیں اس میں میں نے ایک ککمبر لیا اس کو بلک کیا ہوا تھا میں نے کیپسکم لیا ایک کیرٹ لیا ہے سمال تو میڈیم سائز کہہ لیں اور اس کا جو ہے نا ریڈ والا پارٹ پو میں نے لیا ہے اور ییلو جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تو وہ میں نے نکال دیا ہے تو بعد میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے ایک اور کیرٹ لینی چاہیے تھی تو بسکلی دو کیرٹ سے زیادہ اچھی رہتی تو بس سب کو میں نے ایسی کٹ لیا ساتھ میں نے انیاں کٹ لیا تھا سمال سائز کا اس کو بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ہی کٹا تھا میں نے سبزیاں کٹ کر کے میں نے سائٹ پر رکھ دی تھی اور یہاں پر میں بریڈ میں نے ایک لیا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گا یہ میں نے گھر پہ بنایا ہوئی تھی بریڈ تو اس کے میں بسکلی گارلک بریڈ بناوں گی تو اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سی سلائسز لے لیا ہے اس کے لیے اور یہ جو لیک بیسز آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں روٹی نان کسی بھی چیز کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کارلک بریڈ بنا رہی ہوں اس کی جگہ پر تو اس کے لیے میں نے یہ بٹر لے لیا ہے بٹر جو ہے آپ کوشش کریں روم ٹپریچر پر لیں اگر نہیں ہے تو فریج میں سے نکالا ہو تو آپ تھوڑی دیر اس کو مائکروویپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے نہیں کیا تھا تو مجھے یہ تھوڑا سا ہار لگ رہا تھا تو اس کو مکس کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا تھا اس میں آپ اور بھی نمک یا کچھ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر صرف گارلک پیسٹ اور دھنیا کے پتے ہوتے ہیں اس کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ میں نے ڈالے تھے تو یہ اس طرح کا ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا میلٹ کیا یا روم ٹمپریچر پر لیا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا نرم ہوگا تو میں نے اس کو ایسے ہی بس لگا دیا تھا اور اس کو میں نے ایک سائیڈ پر لگایا اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں سائیڈ پر بھی لگا سکتے ہیں پھر کافی بریڈ ہیوی ہو جائے گی اس کے اوپر میں بسکلی چیز بھی لگاؤں گی اس کا ایک اپنا بھی فلیور ہوتا ہے تو اور وہ ہیوی بھی ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے میں نے کمی بٹر لگایا ایک سائیڈ پر لگایا اور یہ میں نے ایک مول لے لیا اس میں میں اس کو بیک کروں گی تو اس کے بھی میں نے بٹر سے اس کو سارا گریز کر لیا ہے اور بریڈز رکھ دیا ہے اور ساتھ چیڈر چیز جو ہے اگر سلائس چیز ہے تو وہ بہت اچھا ہے میرے پاس یہاں پر سلائس چیز چوتھی نہ وہ ختم ہوگی تھی تو میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے خودی سلائس کٹ کر کے تو اوپر لگا دیا تو میں نے کافی زیادہ چیز یوز کی تھی تو اس سے بڑا ایک اچھا سا مزے کا فلیور بھی آ جاتا ہے تو بٹر میں نے اسی حساب سے کم لگایا تھا تو بس اس کو ہم لگائیں گے بریڈ کے اوپر اور اوپر جو ہے میں نے ریڈ چیلی تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس وہ سپرنکل کر دیا تھے اور اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے جسٹ بیک کرنا 200 ڈگری سیلسیس پہ اور یہ جو ہمارا چکن ہے اتنے دیر میں یہ بھی بیک ہو چکا تھا بس اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اور دوسری سائٹ سے اچھا سا کلر بھی آ جائے گا اور یہ تھوڑے سے کرسپی بھی ہو جائیں گے یہ ایک سائٹ تو ان کی ڈان ہو گئی ہے اور یہ فل کل بھی چکے ہیں تو بس یہ ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا تو اب ہم لوگ بنا لیتے ہیں سیلٹ اور سیلٹ بنانے کے لیے میں نے 3-4 ڈیبل سپون چیلی کارلک ساوس لیا ہے اور اس کے اندر میں نے 2 ڈیبل سپون اولیو ورل ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں نے 3-4 ڈیبل سپون لیمن جوس ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ساری جو بھی ویجیٹیبلز کٹ کی تھی وہ ڈال دیا ہے اور بلیک پیپر ایک چھوٹکی ایک چھوٹکی ہی میں نے نمک ڈالا ہے تو ان سب کو مکس کر لینا ہے میں نے پاسٹا بوائل کیا ہوا تھا دو کپ کے قریب تھا یہ تو یہ بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر تو ان سب کو مکس کر دینا ہے اور ہمارا جو ہے سیلٹ بہت ہی مزے کا ریٹی ہو جائے گا تھوڑا سا فیل نہیں ہوتا کہ یہ کھٹا ہے لیکن لیک پیسیز میں میں نے اسی ویٹا سے جو لیمن جوس کم ڈالا تھا کیونکہ میں کھٹا والا سیلٹ بنا رہی تھی تو یہ بھی کافی مزے کا بن جاتا ہے تو بس اب ہمارا کھانا جو ہے وہ ready ہو گیا ہے اب میں اس کو serve کروں گی موسیقا 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 بچوں کو بھی سرف کریں گے پہلے اور پھر ہم لوگ بھی کھائیں گے اور یہ جو پورا میل تھا نا اس کا کمبو اتنا کوئی مزے کا بنا تھا ساتھ آپ تھوڑا سا چکن کا پیس لیں ساتھ آپ بریٹ لیں اوپر تھوڑی سی 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 لگائیں تو ایک ہی بار میں تینوں کا فلیور کو اتنا مزے کا بنتا ہے نا تو آپ لوگوں نے اگر یہ کوئی ریسپی ٹرائے کرنی ہے تو میک شور کہ آپ یہ ساری چیزیں ایک ہی بار میں بنائیں تو کوئی اتنا اچھا سا ہو جاتا ہے اور جب گیسٹ بھی آتے ہیں نا مطلب سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیا مینیو تو یہ ایک فل مینیو بس ایک ڈیزرٹ کی کمیہ تو وہ آپ لہذا سے بنا لیں تو باقی ایتنگ فل میل ہے بھوک فل لگی ہوئی تھی اور میں کھانے لگی بعد مجھے یاد آئے کہ میں نے یہ تو دکھایا ہی نہیں ہے بس بھول دیا تو پھر جی اوپر میں چکل لگایا تھوڑا سا سوس لگایا اور یہ سیلٹ اور یہ ہم ایک ہی بائیڈ میں لیں گے اور اتنا مزے کا آتا ہے بائیڈ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے بات مزہ بہت آتا ہے اس کو کھانے میں تو بس پھر اس کے بعد بچوں کو یونیفرم لینے تھے فائنلی فائنلی ان کے بھی سکول والوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ آپ بچوں کو یونیفرم پنا کے بیچا کریں پہلے یہ کپڑے بہن کے جاتے تھے تو ہم لوگ انہیں یونیفرم لیے تھے اور پھر ہم لوگ یہاں پہ پر پارک آ گیا ہے اس سے پہلے ہم لوگ دوسرے گھر گیا تھے وہاں پہ تھوڑا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو انہوں نے کپڑے شپڑے کافی گندے کر لیا تھے اس کے ساتھ منی ویلوگ میں ش اور سٹرالوں گے اس کی مہلا لیدہ سے تو پھر ہم لوگ پارک بھی آ گیا ہے کہ چلے اب گھر سے نکلے ہوئے تو چلو ان کو تھوڑے سے جھولے بغیرہ دے دیتے ہیں بچوں کو موسیقی موسیقی تو بچوں نے جھولے بغیرہ لے لیے تھے اور پھر ان کو تھوڑی بھوک بھی لگ گئی تھی پاپکونز لے دیاں یہ کافی فول فیلنگ ہوتے ہیں تو بس اب ہم لوگ گھر کو نکل گئے تھے سیدھے موسیقی 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 اور ان کے کٹنگ مغیرہ بھی کروانی تھی تو اور محمود نے بھی شام کو جانا تھا ان کا باہر دینر تھا کہیں فرینڈ کے سہاتھی اور پھر ہم لوگوں نے شام کو منگوا لیا تھا پیزا کہ اب میں نے کہا کیا کھانا بناوں گی میں اب مطلب میں نہیں کھانا ہوں بچے تو تھوڑا بہتی کھاتے ہوتے ہیں تو پیزا بغیرہ کافی شوق سے کھا لیتے ہیں تو ہمارے لیے انف تھا ایک پیزا تو بس پھر ہم لوگ وہی کھائیں گے اور یہ جائیں گے انہوں نے تھوڑا لیٹ جانا تھا تقریبا دس بجے کی ان کی دعوت تھی تو پھر ابھی گھر پہ تھے اور ہم لوگ آ کے پھر سو گئے تھے بعد میں یہ گئے ہیں تو بس یہیں پہ ہی پھر لوگ کو بھی ان کرتے ہیں ہوتیو گائز لائک دس ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ